ون ڈے ورڈ کپ دوزار تیس میں آسٹریلیا کی لگاتار دوسری ہار بھارت کے بعد ساؤت آفریقہ نے بھی پیٹھا اپنے آخری ورڈ کپ میں کونچن جی کوک نے جڑا لگاتار دوسرا شتک بنے مین آف دی میچ اسٹیوی سمیت اور مارکس اسٹوینیس کو آؤٹ دیے جانے پر ہوا ویباد آسٹریلیا ہی کھلاڑی ناکش 134 رنوں سے پسٹ ہوا آسٹریلیا رنوں کے معاملے میں کنگارو ٹیم کی ورڈ کپ میں سب سے بڑی ہار ون ڈے ورڈ کپ دوزار تیس میں آسٹریلیا کو لگاتار دوسرے میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا بھارت کے بعد ٹیم کو ساؤت آفریقہ نے بھی ہارا دیا اکانہ اسٹیڈی میں آسٹریلیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بالنگ جنی ساؤت آفریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پچاس اوور میں ساتھ وکیٹ پر تین سو گیار رنوں بنائے جواب میں آسٹریلیا ٹیم اتہالیس میں اوور کی پانچ بھی مول میں ایک سو ستتر رن ہی بنا سکی ساؤت آفریقہ سے اوپنر کونٹن ڈی کاؤک نے شتک لگایا وہیں دوسری پاری میں کگیسو ربادہ نے تین وکیٹ جھٹکے اپنے آخری ورڈ کپ میں ایک سو نو رن کی پاری کھیلنے کے لیے ڈی کاؤک کو پلئیر آف دا میچ کے اوورڈ ملا انہوں نے لگا تار دوسرے ورڈ کپ میچ میں شتک لگایا آسٹریلیا کو ونڈے ورڈ کپ میں لگا تار دوسری آر ملی ہے ٹیم کو اس سے پہلے بھارت کے خلاف چھے وکیٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا دوسری اور ساؤت آفریقہ نے لگا تار دوسرا مقابلہ جیتا ہے ٹیم نے پہلے مقابلے میں شری لنکا کو 102 رن سے اڑایا تھا پوائنٹس ٹیبل میں چار پوائنٹس کے ساتھ ساؤت آفریقہ پہلے نمبر پر پہنچ گیا ہے جبکہ کنگارو ٹیم نوے نمبر پر پہنچ گئی ہے میچ میں سٹیوی سمیت اور مارکس اسٹوینس کے آؤٹ دیے جانے پر ویوات کھڑا ہوا لکنو کے اکانہ سٹیڈیم میں ساؤت آفریقہ نے 134 رن سے میچ جیتا جو ورڈ کپ میں رنوں کے انتر سے آسٹریلیا کی سب سے بڑی ہار رہی پانچ بار کی ونڈے وارڈ چیمپین آسٹریلیا کی فیلڈنگ ساؤت آفریقہ کے خلاب بہت خراب رہی ٹیم نے میچ میں کل چھے کیچ چھوڑے جس وجہ سے آفریقی ٹیم نے پچاس اوور میں ساتھ ویگٹ پر 311 رن کا اسکور کھڑا کر دیا ایسا بھی نہیں ہے کہ آسٹریلیای بلے بازوں نے پوری طرح گھٹنے ٹیک دیے آسٹریلیا کی پاری میں سٹیو سمیت کے ایل بی ڈی بلو ڈی سیزن کو لے کر کنفیوزن ہوا دسویں اور کی پانچویں بول کا گیسو ربادہ نے پور لیندھ پر لیگ سٹمپ کی اور فینکی گیند سیدھے سمیت کے پیٹس پلگی ساؤت آفریقہ نے ایل بی ڈی بلو کی اپیل کی لیکن ایمپائر نے نوٹ آؤٹ قرار دیا ساؤت آفریقہ نے ڈی آر ایس لے دیا ریپلے میں دیکھا کہ گیند سیدھے لیگ سٹمپ کو لگتی فیلڈ ایمپائر نے اپنا فیصلہ بدلا اور سمیت کو آؤٹ دے دیا لیکن سمیت کو آؤٹ کی فیصلے پر یقین نہیں ہوا انہیں لگا کہ بال لیگ سٹمپ کو مس کرتے ہوئے جا رہی تھی سمیت اس لے بھی ناراض نظر آئے کیونکہ تھرڈ ایمپائر نے ایل بی ڈی بلو ڈی سیزن دینے کے لیے بہت کم ریپلے دیکھے سمیت ناراضگی جتاتے ہوئے پاویلین لوٹ گئے اور آسٹریلیا کا تیسرا وکیٹ گرا مارکس اسٹونیس آسٹریلیا کے چھٹے وکیٹ کے روپ میں آؤٹ ہوئے اٹھارویں اوور کی تیسری وال کا گیسو ربارہ نے لیگ سٹمپ پر شورٹ پچ فنکی گیند لیگ سائٹ پر جا رہی تھی اسٹونیس نے اس پر بلہ لگانے کی کوشش کی جب گیند بیٹ کے اوپر سے گزر رہی تھی تب ہلکی سی آواز آئی ساؤت آفریقہ کی کھلاڑیوں نے کارٹ بیہائنڈ کی اپیل کی لیکن امپائر نے نوٹ آؤٹ قرار دیا ساؤت آفریقہ نے ریویو لے لیا ریویو میں تھرڑے امپائر نے سنیکو میٹر میں آواز آنے کے قارن اسٹونیس کو آؤٹ دے دیا حالانکہ بعد میں پھر سے ریپلے دیکھنے میں پتا چلا کہ گیند بیٹ سے نہیں بلکہ اسٹونیس کی گلفز میں لگی تھی جس ہاتھ کے گلفز میں گیند لگی تھی وہ بال کے سنپرک میں آنے کے سمیں بیٹ پر نہیں تھا نیموں کے حساب سے اسٹونیس کو نوٹ آؤٹ قرار دینا تھا لیکن وہ آؤٹ قرار دیے جا چکے تھے اس بار بھی ریپلے کم دیکھے جانے کی قرار آسٹریلیا ہی کھلاڑیوں نے ناراضگی جتائی کنگارو کھیمے کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ امپائروں کی بہیمانی آسٹریلیا پر بھاری پڑ گئی ساؤت آفریقہ نے آسٹریلیا کو 134 رن کے بڑے انتر سے ہر آیا رنوں کے لیاز سے یہ ونڈے ورڈ کپ میں آسٹریلیا کی سب سے بڑی ہار رہی تیم کا چالیس سال پرانا ریکارڈ ٹوٹا سال 1983 میں بھارت نے آسٹریلیا کو 118 رن کے انتر سے ہر آیا تھا اسی چونانمنٹ میں ویسٹ انڈیز نے بھی آسٹریلیا کو 101 رن سے ہر آیا تھا ان تین میچوں کے علاوہ آسٹریلیا کبھی بھی ورڈ کپ میں 100 سے 11 رن کے انتر سے نہیں آ رہا مشکل ہو گئی ہے